دوستوں ہمارے ساتھ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری قسمت پھوٹی ہے ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم عام طور پر نراش ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت پر دوش لگانے لگتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بھاگے میں اٹھا پٹک لکھی گئی ہے اور سب غلطیاں ہمارے ہی جیون میں کیوں ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح چیزوں کی کمی ہے جس کے کارن ہم اپنے لکشیوں کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کتنی بار ہم نے بہت سی چیزیں بس یہ کہہ کر چھوڑ دی ہیں کہ قسمت میں ہوگا نہیں تو مجھے ملے گا کیسے ہم تو اپنے آپ کو یہ تک تسلی دلا دیتے ہیں کہ اس میں میرا توش تھا ہی نہیں میں اور کرتا بھی دکھیا ایسے بچار آپ کے من میں بھی آتے ہیں تو یہ کہانی آپ کے لئے ایک دن ایک بیقتی مہاتمہ بدھ کے پاس آیا اس نے مہاتمہ بدھ سے کہا کہ میں اپنی قسمت ٹھیک کروانے آیا ہوں میں بہت دکھی رہتا ہوں میں جو بھی کرتا ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے میری قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی میں نے سنا ہے کہ آپ سبھی کے سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں کیا آپ میری بھی پھوٹی قسمت کو صدھار سکتے ہو مہاتمہ بدھ جی نے کچھ پر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پوچھا یہ پھوٹی قسمت تمہیں کہاں دیکھے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت پھوٹی ہی ہے اس آدمی نے کہا میں جو بھی کرتا ہوں تو وہ وہ نہیں پاتا تو میری قسمت پھوٹی ہی ہوئی ہے کسی وقت میرے پاس سب کچھ تھا دھن سکھ آنند پھر میرے ماتا پتا گزر گئے جیسے جیسے کر کے میں نے اپنی خود کی پرورش کی میں نے جس سے سچے من سے پریم کی اس پریمی کا نے کسی اور سے بیوہ کر لیا میں نے ایک چھوٹا سا ویاپار شروع کیا تو جس مطر کے ساتھ میں نے وہاں ویاپار شروع کیا وہاں میرا ویاپار ہی ہڑپ رہ گیا مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ساری سمسیاؤں کا حل نکال دیتے ہو کیا آپ میری بھی قسمت ٹھیک کر سکتے ہو مہاتمہ بدھ نے کہا لاؤ تمہاری پھوٹی قسمت مجھے دے دو میں ابھی اس کی مرمت کر دیتا ہوں ویقتی نے کہا میں قسمت کو کیسے دے سکتا ہوں وہاں تو دکھائی بھی نہیں دیتی مہاتمہ بدھ نے پوچھا جب تمہیں تمہاری قسمت دکھائی ہی نہیں دیتی تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ خراب ہو چکی ہے اس ویقتی نے سوچ کر رکھتا تھا نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھنا کہ میری قسمت سچ مجھ خراب ہو چکی ہے ویقتی نے کہا میری قسمت خراب ہو تب ہی تو میرے ساتھ سب کچھ کرنا ہو جاتا ہے میرے بنائے بنائے کاموں پر پانی پھر جاتا ہے اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے نا تو مہاتمہ بدھ نے کہا تم ٹھیک دکھائی دیتے تمہارا سواستھی بھی ٹھیک لگ رہا ہے تمہارے ہاتھ بیر بھی سلامت ہے تم ابھی تک مارے نہیں مجھے تو تمہاری قسمت میں کوئی بھی خرابی نہیں لگ رہی ہے سب کچھ صحیح لگ رہا ہے اگر قسمت خراب ہوتے تو تم بھی مار ماتے تمہارا انگھ دھنگ ہو جاتا ہے یا تم بردی کو خراب ہو جاتا ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہاری قسمت بھوٹی ہوئی ہے ابھی بھی میرے پیچھے پڑے ہیں تو ایسے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری قسمت سے ہی ہے مہاتمہ بدھ نے ویچار پوروک کہا تو سمسیاں گمبھیر ہیں بیاکتی نے خداسینطہ کے ساتھ کہا جی ہاں اب آپ سمجھنا کہ میں کتنے بڑے دکھ سے گزر رہا ہوں مہاتمہ بدھ نے آواز میں سمجھایا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم جیویت ہو اس دکھ کا سامنا کرنے کے لیے اور اس جیوان سے ہی تم اپنی سمسیاں کا سامنا کر سکتے ہو بیاکتی نے کہا بدھ آپ نہیں سمجھ رہے ہو تب مہاتمہ بدھ نے اس سے کہا سمجھ تم نہیں رہیا آؤ میرے ساتھ آؤ مہاتمہ بدھ سے بیاکتی کو اپنے ساتھ پاس والی ندی کے کنارے لے گا اور کہا یہ دیکھو اس بہتی ندی کو اس ندی میں اگر میں ایک پتہ کرا دیتا ہوں تو تم مجھے بتاؤ یہ پتہ کس دشاں میں بہے گا بیاکتی نے کہا پتہ تو ندی کے بہاو کے ساتھ ندی کے دشاں میں ہی جائے گا بدھ نے کہا بلکل صحیح اب بتاؤ پتہ کی قسمت کس کے ہاتھ میں ہے بیاکتی نے کہا اس پتہ کی قسمت ندی کے ہاتھ میں ہے وہ جہاں چاہے اسے لے جا سکتی ہے تو مہاتمہ بدھ نے کہا لیکن پتہ تو میرے ہاتھ میں ہیں میں چاہوں تو اسے ندی میں ڈال سکتا ہوں چاہوں تمہیں بیاکتی نے کہا تو پھر اس کی قسمت آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ جہاں چاہے اسے ڈال سکتے ہیں مہاتمہ بدھ نے کہا لیکن اس پتے کی قسمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں جتنا بھی چاہوں اس پتے کو سکھنے سے نہیں روک سکتا یہ سوک ہی جائے گا اور مر جائے گا جب تک یہ پیڑ پر تھا یہ ہرا تھا اسے اورجہ مل رہی تھے لیکن اب یہ پیڑ سے الگ ہو گیا ہے اب بتاؤ اس پتے کی قسمت اچھی ہے یا بری ہے ویقتی نے کہا اب تو اس کی قسمت بری ہے کیونکہ ابھی اپنے پیڑ سے الگ ہو گیا ہے اور زیادہ دن جیویت بھی نہیں رہ پائے گا دھیرے دھیرے سوک جائے گا مہاتمہ بدھ نے کہا ابھی یہ ہمارا نہیں ہے ابھی بھی یہ جیویت ہے اور لا بھی یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ پیڑ سے لگے رہ کر نہیں کر سکتا تھا بدھ نے وہ پتہ ہوا میں چھوڑ دیا وہ اڑ کر دور جائے گا تب بدھ نے کہا دیکھو پیڑ پر رہ کر بھی کبھی اتنی دور نہیں جا سکتا تھا آج اس نے سوطنتر ہو کر اڑنے کا آنند لیا ہے پھر وہ پتہ اڑ کر ندی میں جا گیا بدھ نے کہا دیکھا اب وہ پتہ ندی میں تیرنے کا بھی آنند لیا ہے اور اگر تم دھیان سے دیکھو تو یہ پتہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے جیووں کو اپنے اوپر بٹھا کر ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا رہا ہے اس پتے کی بھی قسمت اچھی ہے کیونکہ وہ اپنے نئے اوزروں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے تمہاری سمسیائیں تمہیں اڑنے کا اوزر دے سکتی ہیں یدی تم انہیں سکاراتمک نظریے سے دیکھو اس آدمی نے وہاں کھڑی ڈیڑھے ہو کر مہاتمہ بدھ کے باتوں پر بیچار کیا دھیرے دھیرے اس نے پوری کہانی کے پیچھے چھپے گہرے اردھ کو سمجھنا شکل کیا وہاں مہاتمہ بدھ کی اور دیکھتے ہوئے بولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مہاتمہ میں نے اپنے بھاگے پر دھیان دینے میں اپنی درشتکوں کو سیمت کر دیا تھا میں اتنا پریاز کر رہا تھا کہ سمسیاؤں اور مشکلوں پر ہی فوکس کرتا رہتا جس کے کارن میں ان میں موجود اوزروں کو دیکھنے میں اسمرت تھا مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ میری پھوٹی قسمت بس ایک ڈر اور نراشا سے اتپن ایک دھانا تھی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم خود اپنے جیون کی دشا نردھاریت کرتے ہیں ہماری سمسیاؤں کا حل بھی ہمیں ہی نکالنا ہوتا ہے چنوٹیوں کو ایک افسر کے روپ میں دیکھ کر ہم آگے بان سکتے ہیں اور اپنی قسمت کو صدار سکتے ہیں دوستوں ایسی کہانیاں ہمیں جیون جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ ہمارے چینل پر اور بہترین کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں